اور اس وقت کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے امریکہ کے پورو راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا بائیڈن کی ویڈیش نیتی سے دنیا کی بربادی ہو رہی ہے یہ ٹرمپ دوارہ کہا گیا جو ویڈیش نیتی ہے بائیڈن کی اس سے دنیا کی بربادی ہو رہی ہے اور ساگی ساتھ بائیڈن پر شاہ سے نے امریکہ کو برباد کیا بائیڈن کی پولیسی سے ان کی پولیسی سے دنیا کی بربادی ہو رہی ہے یہ کہا گیا امریکہ کے پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان دوارا یہ بات سامی آئی ہے جس نے بائیڈن کی ویرائش نیٹی سے دنیا کی بربادی کی تصویر سامی آ رہی ہے اور بائیڈن پرشاسنی امریکہ کو برباد کر دیا بائیڈن کی پولیسی سے دنیا کی بربادی نشٹرد ہے تو روس یوکرین یودھ کے ساتھ ہی روس اور امریکہ کے رشتوں میں درار بڑھتی جا رہی ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے روسی راشپتی پوتن کو یودھ اپراد ہی قرار دیا اور تانہ شاہ بھی کہا تھا اور جس پر اب کریملین کی اور سے ایک بڑا بیان سامنے آیا دیکھئے روس کی سینہ یوکرین میں شہر در شہر تباہی کی کہانی لکھ رہا ہے کیو ہو لویل ہو مریوپول ہو یا پھر دوسرے شہر ہر طرف زندگی بیبس ہے ایک طرف مہا یودھ جاری ہے تو وہیں دوسری طرف مہا شکتیاں ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرنے میں جھٹی ہے اتیحاس کے پننوں کو پلٹے تو یوکرین کے یودھ میں کچھ اسی طرح کے حالات بن رہے ہیں جو پہلے وشویودھ اور بعد میں دوسرے وشویودھ کی وجہ بنا تھا اگر اس کا سیدھا مطلب سمجھے تو وہ یہ ہے کہ اب تک صرف روس اور یوکرین کے بیج دیکھ رہا یہ مہا یودھ کسی بھی وقت وشویودھ کی شکل لے سکتا ہے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر روس یوکرین کی بیج جاری یودھ کا انجام کیا ہوگا اس بیج امریکہ اور روس کے بیج رشتوں میں کڑواہت بڑھتی جا رہی ہے پوتین کو وار کرمنل بتانے والے بائیڈن کے بیان پر روس نے ویروض جتاتے ہوئے امریکی رازدودھ کو طلب کیا روس کے مدیش منترالے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی راشترپتی کی اس طرح کے بیان نے روسی امریکی سمبندوں کو ٹوٹنے کے کگار پر کھڑا کر دیا ہے رازدودھ جان سولیون کو بائیڈن کے دیئے گئے آسویکار بیان پر ویروض کا ایک عبچارک پتر سوپا گیا ہے انہوں نے چیتامنی دی گئی کہ روس کے خلاف کی گئی شترتپور کاروائی کو اچھت جواب ملے گا اکھی روس بائیڈن کے اس بیان سے اتنا کھفا کیوں ہے یہ جاننی کے لیے آپ کو امریکی راشترپتی کا بیان دیکھنا ضروری ہے حالانکہ جو بائیڈن صرف یہیں پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے اگلے ہی دن پتین کو شاکر تھگ اور کاتر تانہ شاہ بھی بتا ڈالا روس کے ساتھ چل رہی تنہ تنہی کی بیچ بائیڈن 25 مارچ کو پولینڈ کی یاترہ کرنے والے ہیں جہاں وہ یکرین کی مدد کو لے کر باتچیت کریں گے لیکن دو مہا شاکریوں کی پتر میں دنیا دو گھٹوں میں بٹی نظر آ رہی ہے ایک طرف یکرین کے ساتھ امریکہ، نیٹو دیش اور پشمی دیش کھل کر ساتھ ہے وہی دوسری طرف ایٹیمی طاقت والے روس کو چین کا کھلا سمرتھن مل رہا ہے وشویوت کا خطرہ اس لیے ہے کیونکہ پتین اب خالی ہاتھ لوٹنے کو تیار نہیں ہے تو وہی امریکہ کسی بھی کیوت پر یکرین کو بچانا چاہتا ہے آنے والے دنوں میں یہی وشویوت کی وجہ بن سکتی ہے بیو ریپورٹ زی میڈیا بارڈن کے پتن پر بیان سے روس پر ناراض کی ہے روس ٹیمیر کی راجدود کو طلب کیا یہ جانکاری دلی ہے روس امریکہ کے سمبندوں پر بیان کا یہ اثر ہے کہنا ہے روس کا دونوں دیشوں کے جو سمبند ہیں ٹوٹری کی خغار پر آ گئے ہیں روس کا کہنا ہے بائیڈن نے پتن کو وار کرمینل کہا تھا تو وہی سپیچ یوکرین کے ساتھ یود میں روس اب گھا تک ہتھیاروں کا استعمال شروع کر چکا ہے اب تک وہ صرف واکیوم بوم اور فوسفورس بوم کی افواہی اڑا رہی تھی لیکن اب روس خود مان رہا ہے اس بات کو کہ وہ یوکرین میں کروز اور ہائپر سونک مثالوں کا استعمال کر رہا پہلی نشانہ پھر داگی مسائل اور ایک چھٹکے میں امارت تباہ روس اور یوکرین کا یود آج 27 دن میں پہنچ گیا ہے 24 فروری کو جو یود ٹینکوں اور گولیوں سے شروع ہوا تھا وہ اب گروز اور ہائپر سونک مسائلوں پر آ گیا ہے اور مسائلوں کے استعمال میں یوکرین روس کے آگے بیبس نظر آ رہا ہے یوکرین کی یہ بیبسی سوموار کو ایک بار پھر دکھائی تھی جب روس نے کیوں کہ ایک شاپنگ مال پر حملہ کر اسے پوری طرح سے تباہ کر دیا روس کا دعوہ ہے کہ یوکرین کی سینہ اس شاپنگ کا استعمال راکٹ رکھنے کے لئے کرتی تھی اپنے اس دعوے میں روس نے پشمی دیشوں کی میڈیا پر بھی نشانہ سادھا ہتیم اشہ راز عبرتیت نیمانی زیادہ سریزت ماسویں انفرمیسی نامی پریس تالی آبسلوتنی دکازاتی سو پریسٹوپنو اسپولزوانی کییوزکیم نیچنالیسٹیسکیم ریجیموم گرزدانسکیھ ایبیکتو جیلک کورتالاں کییو ای درگی گرداں اکراینی یہی نہیں گروز نے اس حملے کو لے کر آمیی تاوؤ کیا ہے کی اس نے شاپنگ معل کو نشانہ بنانی کے لیے کروز مسائلوں کا استعمال کیا ہے ũng نیچنے ID identification دications ideally world اور ویدیش پریسیم نیچنی هذه روس کا یہ مسائل حملہ یکرین کے لیے ایک سندیش بھی ہے کہ آنے والے سمیمے اس پر ہو رہے حملے اور بھی بھی بھیانک ہونے والے ہیں ویسے بھی روس کا ایسے حملوں کے سامنے یکرین کا ٹک پانا بے حد مشکل ہے کیونکہ اب تک مدد کے نام پر الگ الگ دیشوں نے یکرین کو صرف راکٹ لانچر یا پھر ڈرون سسٹم دیئے ہیں اور روس کے ان حملوں کا سامنا کرنے کے لیے یکرین کو اور بھی ایڈوانس تقنیق کی سورت ہے پیو ریپورٹ زی میڈیا تو ویسے بیچ روس کے اپنے درش پر فیس بک انسٹرگرام پر پابندی لگا دی ایسی جانکاری سامنے آئے جسے تو روس کے سوشل نیٹوارکنگ سائٹس کو چرم پنتی سنگٹن بتا دیا روس کے کوٹ نے میٹا کو فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ اتیوادی کتی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہ روس میں فیس بک اور انسٹرگرام پر ترنت پرباو کے ساتھ روک لگا دی تو روس نے سوشل نیٹوارکنگ سائٹس کو چرم پنتی سنگٹن بتایا ہے اور روس کی ایک کوٹ نے میٹا کو فیصلہ سنایا کہ یہ اتیوادی کتی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہ روس پہ فیس بک انسٹرگرام پر ترنت روک لگا دی تو روس یوکرین وار کا آج ستائیسوا دن ہے اور پشنے چھبیس دن میں روس نے کیف پر اپنے قبضے میں ابھیان میں اپنے قبضے کے اس پورے ابھیان میں یوکرین کے کسی بھی شہر کو نہیں بکشا کسی شہر کو نہیں چھوڑا ہر دن تباہی کی جو تصویر سامی آ رہی ہے وہ دل کو درد سے بھر دیتی ہے ہر تصویر درد بھری نظر آتی ہے روس کی تباہی یوکرین میں جاری یوکرین میں ہر جگہ تباہی کا نشان جاری ہے روس لگتار حملے کر رہا ہے اور یوکرین بھی قرارات جواب دے رہا ہے لیکن حالات یوکرین میں بے حد خراب ہو چکے ہیں اب ان تصویروں کو دیکھئے روسی حملے کے بعد مکولیو میں ہوتل پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اب کیور ملبا بچا ہے اور لوگ اسے ہٹانے میں جھٹے ہیں اب ان تصویروں کو دیکھئے روسی حملے کے بعد سب کچھ بکھڑ چکا ہے کیوں میں لگتار روسی حملے ہو رہے ہیں اور لوگ حملوں کے بعد اپنے سمانوں کو اور اپنوں کو کھجنے میں جھٹے ہیں روسی حملوں کے بے یوکرینی ناغریکوں کا پلائے انچاری ہے اوڈیشا شہر میں لوگ فرین سے شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اسٹیشن پر بھاری دیر ہے ہر کوئی بچ جیسے تیسے شہر سے نکلنا چاہتا ہے اب ان تصویروں کو دیکھئے جو یوکرین میں روسی حملے کا درد بیان کر رہا ہے کیوں کہ اس اسپطال میں ناتھ ہوئے لوگوں کا الاج چل رہا ہے بیو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی موسیقی